تو یہاں پہ یہ دیکھیں جب بھی آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنے ہیں یہاں پہ پبلش بتا رہا ہے یہاں پہ مین چیز ہے کوپی رائٹ اگر آپ کی ویڈیو پہ کوپی رائٹ آگیا تو آپ نے فوراں ویڈیو ڈیلیٹ کرتے نہیں اگر آپ اپنے چینل کو پروفیشنل طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں تو نہیں تو اگر آپ کی کوپی رائٹ آتے رہے ایک نہ ایک دن تو آپ کا چینل بھی ڈیلیٹ ہوگا اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا جیسے کہ آپ کے پاس کوپی رائٹ آتے جا رہے ہیں لیکن چینل ڈیلیٹ نہیں ہو رہا آپ کو ریت مل رہی ہے یوٹیوب کی طرف سے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں دی جائیں گی جیسے آپ کی ویڈیو پرموٹ نہیں کی جائیں گی آپ کو جو یوٹیوب کی طرف سے ہی نام ملتے ہیں وہ لوگوں وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گے اس طرح ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دینا ہے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے یا یہاں پہ ڈیلیٹ کر دینا ہے یا یہاں پہ بھی آپ کو ڈیلیٹ کا بٹن مل جائے گا تو آپ نے ان ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا ہے اب اس میں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں گلتی کیا ہے میری یعنی کہ کس وجہ سے یہ کوپی رائٹ آیا تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے کوپی رائٹ آیا ہے یہ والا یہاں سے لے کے یہاں تک اور آیا ہے ساؤنڈ پہ یہ بات یاد رکھنا یہاں پہ ساؤنڈ بنا ہوا ہے کبھی بھی ویڈیو پہ کوپی رائٹ نہیں آتا ویڈیو آپ بے شک کسی کی ڈاؤنلوڈ کر لو اس کے پیچھے وائس اپنی لگا دو آپ کام چلا سکتے ہو لیکن ہمیشہ جب بھی کوپی رائٹ آتا ہے وائس پہ آتا ہے تو یہاں پہ میں نے وائس کسی اور کی لگائی تھی ویڈیو ہماری اپنی تھی وائس کسی یعنی کہ میوزک کسی اور کا لگائی تھی اگر آپ نے میوزک چاہیے آپ چاہتے کہ میں میوزک لگانا چاہتا تو میں بول کے ویڈیو نہیں بنانا چاہتا آپ نے کیا کرنا ہے کہ این سی ایس میوزک یہ سرچ کرنے یہ والے میوزک آپ اپنی ہر ویڈیو میں جتنی بار مرضی یوز کرو یہ فری کوپی رائٹ ہے اس پہ آپ کو کبھی بھی کوپی رائٹ نہیں آتا آپ نے دیکھا ہوگا میری بہت ساری ویڈیو کے بیک گراؤنڈ پہ جو یہ آج کل جو آ رہی ہیں فوٹو شوپ والی ان کے اندر یہی میوزک لگے ہو آپ میوزک یوز کر سکتے ہو فری آف کارس تو اگر آپ نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا اب تو آپ یہ والا میوزک نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ آپ نے کر دیا اپلوڈ اب آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں یہاں پہ اپنے جہاں تو اس وائس کو میوٹ کر دیں یا ریپلیس کر دیں یا کٹ کر دیں میں یہاں پہ ریپلیس کرنے والا ہوں ریپلیس پہ کلک کروں گا یوٹیوب کا چھوٹا سا اڈیٹر اوپن ہوگا یہ یوٹیوب کا اڈیٹر ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو یہاں پہ کلک کر کے سب سے پہلے آپ نے اس کو ساؤنڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ یہ کوپی نیٹ کس نے بھیجا ہے مجھے تو پتہ ہے کہ یہ کس نے بھیجا ہے جس کی میں نے ویڈیو جوز کیا چینل کا پتہ ہے میں نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا میوزک کو اور لگا دیا اس ہی نے بھیجا ہے تو آپ اس کی چی میل اور اس کا سارا کچھ آپ پتہ لگا سکتے کہ کس نے کوپی ریٹ بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آرہا ہے اس کے چینل کا نام تو اس چینل نے بھیجا ہے آپ اس چینل کو سرچ کریں اس کے باؤٹ میں جائے آپ کو اس کی ساری ڈیلیٹ مل جائے گی تو اب ہم نے یہ دیکھیں یہاں سے میوزک ڈیلیٹ کر دیا لیکن یہ تھوڑی دیر بعد ہوگا تو وہ میرے سے کٹ یہ رہا ہے جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ریپلیس پہ کلک کروں گا تو میں یہاں پہ یہ تھوڑی ٹائم کے بعد یہاں پہ اپن ہوگی میں نے کہہ کر دیا کہ کٹ کر دیا مجھے کرنا چاہیے تھا اس کو کٹ کرنے کے بعد وہاں پہ یوٹیوب خود اپنی لائبریری پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں سے جتنا مرضی میوزک کو یوز کرو جس طرح کا مرضی یوز کرو یوٹیوب کا لائبریری ہے وہاں سے آپ اگر کوئی بھی ساؤنڈ یوز کرتے ہو آپ کوپی رائٹ نہیں آئے گا تو اب میں رہا ہے کم سے کم ایک دو منٹ کے بعد یہ جا کے سیٹ ہوگی ویڈیو پھر میں اس پہ دوبارہ ڈیٹ کر سکوں گا تو یہاں پہ جو کوپی رائٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد جب وہ میوزک ہی نہیں رہے گا تو کوپی رائٹ کس چیز کا بنے گا اس لئے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ processing لکھا ہوا آ رہا ہے جب یہ تھوڑی دیر بعد processing ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ music کو یور لگا کے یہاں پہ اس کو publish کر سکتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے ویڈیو بھی اتنی مہنے سے upload کیا اور ویڈیو بھی upload ہوگی اس کی setting کی تھی وہ بھی setting صحیح رہے گی اور اس کا بغیر ویڈیو ڈیلیٹ کیا میں نے music بھی change کر دیا اس لئے جو youtube اپنا خود کا library دیتا ہے کہ آپ بغیر ویڈیو ڈیلیٹ کیے بغیر کسی problem سے بچنے کے لئے آپ live اس پہ edit کر سکتے ہو